مدھر پردیش میں سائبر کرائم کی معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں پولیس و پرشاسن کی ٹیم لگاتار لوگوں کو سائبر تھگو کی جھانسے میں فسنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے بعد بھی کئی لوگ ان چال سازوں کی چمگل میں فس ہی جاتے ہیں اب تھگو نے نیا اور چوکانے والا طریقہ نکالا ہے جسے جان کر آپ کی بھی ہوش اٹ جائیں گے آپ کو ایک وقت کیلئے لگے گا کہ یہ ریل ہے لیکن اصلیت اس سے بلکل الگ ہے ڈیجیٹل ارسٹ کا یہ طریقہ آپ کو بھی چوکا دے گا تھگو نے ڈیجیٹل ارسٹ کا ایک نیا طریقہ اپنایا ہے اب تھڈ ڈگری کا فرضی ویڈیو بھیج کر تھگ ڈیجیٹل ارسٹ کر رہے ہیں دراصل ویڈیو میں نکلی پولیس تھڈ ڈگری ٹوچر کرتی نظر آ رہی ہے یہی نکلی ویڈیو دکھا کر اب لوگوں کو درا کر پیسے اینٹھے جا رہے ہیں تھگا پہلے نکلی تھڈ ڈگری کا ویڈیو بھیج رہے ہیں اس ویڈیو میں بقاعدہ کچھ پولیس والے نظر آتے ہیں اتنا ہی نی برف پر ایک شخص کو لٹا کر اسے ٹوچر کیا جاتا ہے پھر گلت ویب سائٹ دیکھنے گلت طریقے سے بینک آکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کا آروپ لگاتے ہیں اس کے بعد لوگوں سے موٹی رقم کی دیمانڈ کی جاتی ہے فرضی ویڈیو بھیج کر تھگ لوگوں کو ڈیجیٹل ارسٹ کر رہے ہیں پولیس بنا کر تھرڈ ڈگری کا ویڈیو دکھا گا لوگوں کو ڈرائے جارہا ہے پھر اشلیل ویب سائٹ دیکھنے گلت طریقے سے بینک آتے سے پیسے نکالنے کا آروپ لگایا جاتا ہے میری جانکاری کے مطابق پچھلے آٹھ مہینے میں بھوپال میں بیس سے زاندہ ایسے معاملے سامنے آئے ہیں ڈیجیٹل ارسٹ کے ذریعے ایک کروڑ پچپر لاک سے زاندہ کی تھگیب کی گئی ہے دیکھیں ہم جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سائبر فروڈ میں نئے طریقے ابرازی دورہ اپنائے جا رہے ہیں جہاں پر یہ لوگ نئے طریقوں سے یا کسی ایجنسی کے نام سے لوگوں کو پیسے تھگنے کا ایٹنے کا پریاس کرتے ہیں اس میں ایک نیا طریقہ اور سب سے زیادہ جو پچھلن میں ہیں جائے سب زیادہ اس میں پیسے سائبر فروڈس کے دورہ اٹھے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیجیٹل ارسٹ بیسے کہیں بھی لوگ کی بہت سامنے کوئی ڈیجیٹل ارسٹ نام کا ورڈ نہیں ہے پر یہ اس اس طرم میں یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کو فون پہ ہی کوئی بول دے کہ ہم آپ کو ارسٹ کر لیں گے آپ کو گرپتار کر لیں گے آپ کو پکڑ لیں گے آپ کو پکڑ لیں گے پر گریہ ساتھیں ڈر کے پیسے دے دے ایک ڈیجیٹل ارسٹ میں مانا جاتا ہے اور یہ ڈیجیٹل ارسٹ میں ہم اگر بات کرے تو کئی بار بچوں کے نام سے کی بچے نے آپ کے ریپ کر دیا ہے مڈر کر دیا ہے یا اس کی گاڑی سے کوئی ایکسڈنٹ کر دیا ہے بچہ ہماری کسٹیڈی میں ہیں اس طرح کی بات ہے یا پھر کئی بار پارسل کے نام پہ پہلے پارسل بک کر آیا تھا پارسل کے چھوڑا مہم لیا جاتا ہے پارسل میں کوئی یہ بتا ہے کہ اس میں ڈرکس ہے یا کوئی آمس ہیں یا اس طرح ہے کہ لیکل میٹریلز سے کی وہ لیگل ایکشن ہو سکتا ہے اور وارٹسپ پر ہی لوگ کال کرتے ہیں سامانت ہے اس میں جو بکٹم ہیں وہ یہ دیکھ نہیں پاتا یا گیانتا کہیے یا کچھ اور وجہ کہ وہ ایسے نمبر کو اگنور نہیں کرتا ہے یا کسی کی سمبن میں باتچیت نہیں کرتا ہے کہ اس کے پیسے مانگے جا رہے ہیں سامانت ہے جب ہم کوئی بھی چیز کوئی پیمنٹ کرنا ہوتا ہے ایک بکٹی اپنے جو بھی بھرسے مند بکٹی ہوتا ہے استانی تھانے کی ہمارا استانی ایڈوکیٹ یا استانی سائیور جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنے ٹیچرز کی مدد لیتے ہیں سامانت اس میں نہیں کیا جاتا ہے اور یہ کئی بار مہینوں چلتا ہے کئی بار یہ اچانک ہو جاتا ہے پر انتو پیمنٹ دینے کا لگاتا چلتا ہے اس میں ہماری اپیل یہ ہی ہے کہ اس طرح کسی ایجنسی کے نام سے واتس اپ کال آتا ہے فوٹو آتا ہے اس پر ڈر آ جاتا ہے پیسے مانگے جاتے ہیں تو اتکال آکو اون لائن ہے ون نائن تھری جیرو اون لائن ہے اس پر شکایت کر رہے ہیں ہنڈے ڈائل پر شکایت کر رہے ہیں سامانت ہے تھانے میں کم سکم ایک بار دا کر اس کو پوشتا ہے پرطال کر رہے ہیں آپ اس طرح کے آپ رات سے بس سکتے ہیں سر جو فرجی ویڈیو ایسی کا جیسے کا عدیس جو جاری ہوا تھا ہے تو فرجی ویڈیو بھی دکھائی رہے ہیں دیکھیں بلکل صحیح ہے یہ بچپاس دلانے کے لیے ایسے بہت کچھ کام کریں گے بہت کچھ چیزیں کریں گے جیسے کہ آپ بھرسے میں پر میرا سمپل سا ماننا ہے کہ جب بھی آپ کو تھوڑا بھی آپ کی چھمتا سے بڑا پیمنٹ اور نورگنل پیمنٹ تو آپ اس کی پرتال تسلی اتنا کرنا بہت جروری ہے بہت ہی گیر جمعیدہ طریقے سے اگدم پیسے نہ ڈال دیں آپ سوچیں جو بیکتی وارٹس اپ چھپ کر چوری سے ڈرا کر آپ سے پیسے مانگ رہا ہے وہ کیا آپ کی مدد کرے گا اگر وہ صحیح بھی ہے تو بھی اگر مدد نہیں کرے گا ایک طرح سے یہ لالج کا حصہ ہے جو سامنے والا فراوڈ والا جو کرتا ہے اور آپ آسانی سے اس کے جھانسے میں آجاتے ہیں آپ کو اس تھانی پولیس میں ضرور کونٹیکٹ کرنا چاہیے کوئی پولیس پکڑنے آئے گی تو کہیں نہ کہیں اس تھانی پولیس کو کونٹیکٹ کرے گی تو ہم کو یہ چیز دھیان دینا پڑے وہ اس بات کیلئے لوگوں کو جاگروک کرنا پڑے گا سب کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی بھی کول پر اس طرح کا اس طرح کا پیمنٹ نہ کرے نہ ہی اس طرح کی بات تو بہت سا کرے فیسیکل روپ میں اپنے تھانے پہنچ کر ان کو بولے کی آپ ہمیں نوٹس بھیجیں اگر کو نوٹس بھیجنا پڑے گی کوئی بنا نوٹس کے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا پوشتاج پڑتال کرنی پڑے گی لوکل پولیس سے بات کریں اپنے اور سمبندھ کو ٹٹو لیں اور اگدم اس میں کچھ بھی نہ کریں ابھی تک ساتھ کتے معاملے سامنے آگا ہمیں ایک درجن معاملے ہیں جس میں اس طرح کے سامنے کئی بار معاملہ چھوٹے بہت چھوٹا ہونے کے وقت لوگ ریپورٹ نہیں کرتے ہیں یہ کسی جھگ کے کارن کی جھگ ہسائی ہوگی اس طرح ہمارے فراود ہوگیا ہم نے اس طرح معاملے جات میں لیے ہیں ہم نے ایک بڑا معاملہ پکڑا اس میں دس آر اوپ ہم لوگ پکڑ چکے ہیں جو ممبئی کرائیم برانچ کے نام سے ٹرک کے پارسل کے نام سے پورو نیوی افسر سے یہاں پر ٹھکی گئے تھے چھہلیس راکی رکم اس میں ٹھکی گئی تھی اس میں قریب ہم نے پورے انٹرسٹیٹ ریکٹ پکڑا کچھ موسیقی